حقنین بسالحین اللہ قیامت والدین سالحین بس آبید کھریا کردین سالحین کوئی معمول نہیں نہیں اللہ رب العالمین فرما دینے پہلا شفار احمد فرمایا ومئی یا رغب وام اللہ تین ابراہین اللہ فرما دینے جدوں کیا مدد دین ہوئے گا میرا خلیل ابراہیم سالحین بس آبید کھریا ہوئے گا تے جیڑا بندہ نماز دایا کردہ ہے نماز نہیں پردہ میرے ویرو اللہ سالحین دی صاف وچوں دا نام خارج کردن دائے پہلا ہو دیتے عذاب تے دوسرا عذاب کیے میرے ویرو پیارے نبی فرما دے ہوئے ہیں پیر عبدالقادر جلانی نے لکھی آئے ہیں اللہ اکبر اللہ پیر صاف فرما دے ہوئے ہیں بے نماز بندے دی جیڑی زندگیے میں بے نماز بندے دی عمر دی برکت میرا اللہ ختم کار دیندہ ہے بے برکتہ جتے ہوئے جائے بے برکتہ جے بے نماز کارندر بیٹھاتی ہو تھے بے برکتی جے بے نماز کسے دکان سے بیٹھاتی ہو تھے بے برکتی دوسرے لفظیں ہی سمجھو کہ بے نماز منہو سے پیر عبدالقادر جلانی کی فرما دے ہیں کہنے دے ہیں ستر اوٹ ہوئے نا ستر اوٹ تیک کتار اندر کھڑا ہوئے پیر صاحب فرما دے ہیں میرے ویرو تو جو فرما ہو جیتے ہیں میرے نبی دی گالت اعتبار نہیں میرے نبی دی حدیثیں پاک دے اعتبار نہیں جے قرآن دے گال منہو سے پیار نہیں تے کم از کم پیر صاحب دا فرما نہیں من لے کی کہنے دے ہیں پیر صاحب فرما دے ہیں ستر اوٹ کتار اندر کھڑا ہوئے تے آخری اوٹ جیڑا ہے او دے تے بے نماز بیٹھا ہوئے تے میں نوں کو کہے کہ پہلے اوٹ بھی مہار پکل ہے میں مہار نہیں پکڑنی کیوں نہیں پکڑنی فرما دے ہیں اس واسے میں مہار نہیں پکڑنی کہ او دن میں ہو سا تو میرے دن پہ جائے ستر اوٹ آخری او دے تے بے نماز بیٹھا ہوئے تے پیر صاحب پیر عبدالقاضر جلانی بغدادی رحمہ اللہ او پہلے اوٹ دی مہار پکڑن واتے تیار نہیں اللہ فرما دے ہیں عبدالقاضر کے آجے ہوں ستر اوٹ کتاروں پیر صاحب کی فرما دے ہیں کہہ رہا ہے غنیہ تو تالے دین اندر پیر صاحب دے تعلیمات نو پڑو فرما دے ہیں بے نماز مر جائے میرے پاہین انہوں صرف گیاروی شریف یاد نہیں باقی پیر صاحب دے کوئی گل ہی نہیں یاد پیر صاحب فرما دے ہیں پرے نو دفن کرو مسلمانہ دے کبرستان اندر بے نماز نو دفن نہ کرو کون کہہ رہے ہیں پیر عبدالقاضر جلانی شاہ فرما دے ہیں فرما دے ہیں مسلمانہ دیاں کبران در دفن کرو انام انہوں فرما دے ہیں مسلمانہ دے ہیں مسلمانہ دے ہیں ملک الہی خوشیاں کر دے ہیں آج مر گیا پاپی پران بے نماز ہے جدو اللہ بھی زمین تے چردہ ہے جدو زمین تے چلدہ ہے اے دیکھ قدمہ نال راب دی زمین میں دکھ دیئے تو تا زمین تے بھی بوجھ بنے آئے بے نماز آؤ خدا بھی قسمیں بے نماز بندہ زمین تے بوجھ تا جدو مار جاندہ زمین بھی خوش ہوندی میرے تو بوجھ دیا کوئی ایک پر لیندہ ہے کوئی دو پر لیندہ ہے کوئی تین پر لیندہ ہے اپنی مرضی دیا نمازہ بنائی جانے پیر صاحب فرماتے ہوئے دوسرا عزاب دنیا دی زندگی دی اندر جڑائیں اللہ دی عمر دی برکت ختم کر دیندہ بے برکتہ بے برکتہ یہ کھانے دی ٹیبل سے بیجا دی وہ تھے بے برکتی یہ کسی کنڈے پر لیندہ ہے تو تول ہی پورا ہوں گا نہ ہو سا تو پھلا ہی پھر دا ہے بے نمازہ فرماتے ہیں تیسرا عطاق جڑائیں دنیا دی زندگی اندر ہے تیر صاحب فرماتے ہیں بے نمازہ بن دے ہوں چھین قسم دے عزاب ہونگے دنیا دی زندگی اندر ہے چھین قسم دے عزاب ہونگے فرمایا جدو مرے گا او دو تینہ عزاب ہونگے جدو قبر اندر جائے گا او دو بھی تینہ عزاب ہونگے جدو قبر وچوں نکلے گا او دو بھی تینہ عزاب ہونگے ٹوٹل کل پندر عزاب بے نماز میں تیر صاحب فرماتے ہیں تیسرا عزاب ہے کہ بے نمازے بندے بے رزق اندر برکت ختم ہو جاندی ہے لکھاندی شیل کردہ ہے لکھاندی شیل یہ پوچھو سناو چوری شاہب سناو کہندہ مندہ ہی رہا ہے لون مرچ پورا نہیں ہو رہا اور لکھاندے کروڑوں بھی شیل کرنے والا بھی کہندہ پوری نہیں پہنگ دی اور پوری کہنے پہنے جدو تو نماز پڑی نہیں برکت اوڑ گئی بے نمازے رزق اندر برکت نہیں پیر صاحب فرماتے ہیں بے نماز بندے بے رزق وچوں میرا اللہ پرکت ختم کر دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ مندے تیس چوتھا عزاب کیے میرے بیرو گوھر فرمایا جے میں پیر صاحب فرماتے ہیں پیر افضل کا ذر جلانی میں رائے ماہ اللہ فرماتے ہیں بے نماز بندہ جے رائے نام انہوں چوتھا عزابیں اندھائے اوڑ جیری بھی نیکی کرے میں حراب قبول نہیں کردام بے نماز دا کوئی عمل قبول نہیں پیر صاحب دا پتوائے فرما دے رہے بے نماز دا کوئی عمل بے نماز حج کرے بے نماز عمرے کرے بے نماز قربان یادے بے نماز عیدہ پڑے بے نماز جمعے پڑے بے نماز بہنے اپنے محال دی زکاہ دے رہے میرے اللہ نے قبول نہیں کرنی بے نماز بھی کوئی نیکی قبول نہیں اور یہ حدیث اندر بھی مسئلہ موجود ہے پیارے نبی فرما دے اوہ جنیاں نمازہ صحیح نکل آئیوں بے سارے عمل ہی صحیح ہیں تے جنیاں نمازہ صحیح نہیں ہوتا کوئی عمل اللہ بے زبار دے قبول نہیں تو اسی کے سمجھے ہو کہ نماز چھڑنا پہ محمول ہی ہے مسئلہ ہے آپ فرما دے ہیں کعب اور مسلمان دے درمیان اندر فرق صرف نماز ہے میرے نبی نے دعا کی تھی قبیلہ دوست دے کچھ لوگ آئے پیپ بھی چون کہہ میرے اگر دعا کرو سادہ قبیلہ مسلمان ہو جائے آپ فرما دے ہیں اللہ مہدی دوست اللہ مہدی دوست اللہ قبیلہ دوست مہدیت نصیق فرما کہ میرے نبی دی دعا اللہ نے قبول فرمائی قبیلہ دوست سارے را سارے مسلمان ہو جائے میرے نبی کو لہا کے بیعت کی تھی ہتھاں چاہتھ رکھے گلمہ پڑے آپ مسلمان ہوئے تے بڑے پیابنر کہیں دنے حضرت ہے تو اسی یہ کہ میرے بانے نہیں فرما دے آپ نے فرمایا اوہ کیڑی کہہ میرے سانو نماز دی چھٹی دے لیو نماز دی چھٹی پیارے نبی فرما دے لیو دوست یہ سنو جس دین اندر نماز نہیں اس دین دا فیدہ ہی کوئی نہیں میں نظر سے وہ بے نماز دا کیڑا دی لے بے نماز دا کیڑا مذہب ہے کس مذہبت ہے زندگی گزار دا بے نماز موسیقا